دوستو ایشیا کپ کے پہلے مقابلے میں افغانستان نے بڑا اُلٹ فیر کر دیا ہے اس نے پولوی کے میچ میں پانچ بار کے چیمپئن سلنکا کو آٹھ وکٹ سے ہرا دیا دوبے انٹرنیشن کرکٹ سٹیڈیم میں افغانستان نے ٹوچ جیت کر پہلے گندوازی کا فیصلہ کیا افغانستان نے سلنکا کو انیس عور میں ایک سو پانچ رن پر سمیٹ دیا اس کے بعد دس پائنٹ ایک اور میں دو وکٹ پر ایک سو چھے رن بنا کر میچ کو اپنے نام کر لیا ٹی ٹوانٹی میں سلنکا کے خلاف افغانستان کی یہ پہلی جیتے دونوں ٹیموں کے بیچ یہ دوسرا ٹی ٹوانٹی میچ تھا اس سے پہلے دوہزار سولہ میں کلکتہ میں اکلوٹا ٹی ٹوانٹی دونوں کے بیچ کھیلا گیا تھا تب سلنکا نے چھے وکٹ سے میچ کو اپنے نام کیا تھا آئی سی سی رینکنگ کو دیکھیں تو سلنکا آٹھویں اور افغانستان دسوستان پر ہیں اپنے سے اونچی رینکنگ والی ٹیم کو ہرانے پر افغانستان کا حوصلہ بڑا ہوگا وہ ٹورنمنٹ میں بھارت پاکستان اور بنگلہ دیس جیسی ٹیم کے لیے مشکل کھڑا کر سکتے ہیں سلنکا کے لیے صرف تین والے بازی دائی کا آنکڑا چھو سکے بانو کا راج پکشے نے سب سے زیادہ 38 رن بنائے 29 گیندوں کی پاری میں انہوں نے پانچ چوکے اور ایک چھکٹہ لگایا چمیکہ کرونا رتنے نے 38 گیند پر 31 اور دھنوشکہ گنڈلکہ نے 17 گیند پر 17 رن بنائے افغانستان کے لیے فضل بک فاروقی نے چار اور میں 11 رن دے کا تین وکٹ لیے مجیبر رہبان اور کپتان محمد نبی کو دو دو وکٹ ملے راشد خان کو ایک بھی سفلتا نہیں بھید پائی 106 رنوں کے لکش کو افغانستان نے دس اور میں ہی حاصل کر لیا اس کے اپنے رحمون اللہ گرباز اور حضرت اللہ جزائی نے دفانی شروعات کی دونوں نے چھ اور میں 33 رن کی سنجداری کر لی گرباز آؤٹ ہونے والے پہلے بھلے باز رہے وہ 18 گیندوں پر 40 رن بنا کر حسل رنگا کی گیند پر بولڈ ہوئے گرباز نے تین چوکے اور چار چکے لگائے ان کا سٹرائک ریٹ 220 کا رہا جزائی 28 گیند پر 37 رن بنا کر نہ بات رہے آج بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ایشیا کپ کا دوسرا مقابلہ ہوگا ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دنیا بار